بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل گوڈ گفٹی ڈیزائنر امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے فرنس آج میں آپ کے لیے بہت ہی یوسفول ویڈیو لے کر آئی ہوں جو بی بی بوائی کا یہ ہم کرتے پر نیک بنائیں گے جو ایک بلکل امرویڈی کا لک دے گا اس کو آپ آسانی سے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں ان کو بنانا بہت ہی احسان ہے میں یہ ون ایر کے بی بی کا بناؤں گی یہاں پر بی بی بوائی کا ہے یہ اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے جس کا ناپ لیں گے کرتے پٹی کا وہ یہاں پر میں نے تقریباً ایٹ انچ کی لیند لی ہے اور ڈیٹ انچ یہاں پر چوڑی پٹی لے لی ہے اگر آپ چھوٹے کا بنائیں یا بڑے کا بنائیں اس کی پٹی کی چوڑائی سیم ہوں گی لیند آپ چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں اس طرح کی تقریباً ہم نے سکس پٹیاں تیار کر لیں گے اس کی درمیان کی تیب اٹھا لیں گے ڈیٹ انچ کی پٹی لیں گے ہم لوگ اس کے بعد ہم بابن میں جو دھاگہ فل کریں گے وہ ہم جو فور ہوں گے دھاگے کو ان کو ایک ساتھ لپیٹیں گے آپ یہاں پر دیکھ سکیں گے یہاں پر میں نے جو چار دھاگے ہیں ان کو ایک ساتھ اچھے سے بابن میں بھر لیا ہے اور یہاں پر اس کو اچھے سے اور ٹائٹ بھریں گے یہ تمام باتیں جو چھٹ چھٹی میں آپ کو بتا دوں یہ بہت زیادہ امپورٹین ہے اس ویڈیو کے لئے اس کو ہم ایک اچھے سے فرقی میں بھر لیں گے اور اس کو بابن کیس میں ہم لگا لیں گے لگانے کے بعد ہم نے اس کا جو دھاگہ ہے اس کو اتنا لوج رکھنا ہے کہ یہ ہمارا آرام سے باہر نکلے اور جب پیس نظر آرہا ہے اس کو ہلکا سا لوج کر لیں گے تو جیسے بھی یہ میرا ٹویڈ نکل رہا ہے اسی طرح آپ کا بھی نکلنا چاہیے اور جو ہم جو اوپر دھاگہ لگائیں گے وہ ہم ڈبل لگائیں گے نیچے جو ہم بابن میں بڑھیں گے فور اور جو اوپر ہوں گے وہ ٹو ہوں گے اس کے بعد جو ہم نے چھے پٹیاں تیار کی تھی اس میں سے سب سے پہلے ہم دو پٹیاں یوز کریں گے اور یہاں پر میں اقبار یوز کروں گے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ بغیر اقبار کے بندانے لیکن جو فینشنگ جو اچھی اقبار سے ہوگی وہ کسی گھتے سے یا بغیر اقبار سے نہیں ہوتی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنی موٹائی میں ہم نے اقبار لی ہے آپ نے اس کو فالو ہی کرنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے آپ نے اس کی کتنی فولڈنگ کی ہے اس کے بعد دونوں پٹیوں کا درمیان لے کر ہم نے یہاں پر سلائی لگائیں گے اور یہاں پر ٹانکہ بھی ہم نے نورمن لگنا ہے نہ چھوٹا نہ بڑا جتنا ہمارا نورمن مشین کا ہوتا ہے ہم وہ رکھتے یہاں پر سلائی لگائیں گے یہاں پر جو دونوں پٹیوں کے درمیان میں ہم نے سلائی لگائیں جو ہم نے تیہ بٹھائی تھی اسی کے درمیان میں ہم یہ پوری سلائی لگا لیں گے اقبار رکھنے سے ہمارے جو ڈیزائن اور جو ہماری نیٹ ہوگی بلکل پرفیکٹ ہماری تیڈی ہو جائے گی یہاں پر کمپلیٹ میں نے سلائی لگا لی ہے اس کے بعد ہم آرام سے یہاں پر جو نیوز پیپر ہے اس کو آرام سے ہم نکال لیں گے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے ایزی لی یہ نیوز پیپر نکل رہا ہے اگر یہاں پر کوئی ہم گتہ بغیرہ کوئی ہارڈ چیز رکھتے تو وہ اتنے ایزی سے نہیں نکل سکتے اور ما شاء اللہ سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں کتنی اچھی اس کی نیٹ ریڈی ہو کر آئیے دیکھیں پبلکل ایکول آئی ہے آپ اس کی مٹھائی کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی فنیشنگ سے ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس کے بعد ہم تیسری پٹی لیں گے اور یہاں پر نیوز پیپر بھی اسی فولڈنگ کی لیں گے جس طرح ہم نے پہلے فولڈ کیا تھا اس طرح پھر ہماری سیم نیٹ ریڈی ہو گئی اس کے بعد جو ہم نے تیسری پٹی لیں گے جو دو پٹی پہلے ریڈی کی ہوئی ہے اس کی ایک پٹی کو ہٹا کر یہاں پر نشان دیکھ رہے ہوں گے میں نے ہاف بوٹ کا نشان لگا لیا ہے بوٹ کے برابر کے ہم یہاں پر سلائی لگائیں گے اور جو تیسری پٹی وہ نیچے رکھیں گے پہلے جس پر ہم نے نیٹ ریڈی کی تھی وہ والی پٹی پھر نیوز پیپر اور پھر جو تیسری پٹی ہے اس کا بھی درمیان اور جہاں پر جتنی چوڑی ہم نے درمیان والی پٹی ریڈی کرنی ہے وہ رکھ کر یہاں پر سلائی لگا لیں گے جیسا کہ ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ کو میں نے کلیر سے دکھانے کی اور ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور کوئی بھی میری پوائنٹ میس نہیں کریے گا اس کے مت کے لئے کے ویڈیو کو ورنہ آپ اس طرح کے ڈیزائن نہیں بنا پائیں گے اس کا ایک ایک ویڈیو کا سٹرہ بہت زیادہ ایمپورٹیٹ ہے جو آپ کو یہ ڈیزائن بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا یہاں پر بھی ہم نے سلائی لگا لیے اور اسیم اسی مہتر سے ہم اپنی نیوز پیپر نکال لیں گے اب یہاں پر دیکھ سکیں گے آپ دونوں نیٹ ریڈی ہو گئے ہیں میں آپ کو یہاں پر آئیرن کر کے دکھاؤں گے تاکہ آپ کو اچھے سے ہر کلیر سم نظر آ جائے یہ دونوں نیٹ ہماری ریڈی ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے آئیرن کر لی اور اس کی فینشنگ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی اچھی آئی ہے دونوں طرف دیکھیں ہم نے جو نیوز پیپر تھی کو برابر رکھی تھی تو نیٹ بھی ہماری برابر آئی ہے اس کے بعد جو درمیان کی جو ہماری پٹی تھی اس کا جو ایکسٹرا جو بیک کی طرف آپ دیکھیں گے اس طرح ہمارا یہ کپڑا نکلے گا اس کو ہم نے آئیرن کرتے وقت اس کی بھی تیب اٹھا لیں گے کہ اس کے دونوں کنارے ہم نے اسی پٹی پہ ریڈی کریں گے اس کے اندر فول کر لیں گے جیسے ہم نورمل پٹی تیار کرتے ہیں یہ دیکھ سکیں گے ہمارے پاس یہ پٹی تھی اس کو دونوں کناروں کو اندر فول کر کے دوبارہ ٹرن کریں گے تو ہماری یہ شیف پٹی کی آ جائے گی یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے پٹی ریڈی ہو گئی ہے اس طرح ہم اس کے کنارے پر بلکوی کنارے پر ہم نے سلائی لگانی ہے جیسے ہم نورمل پٹی تیار کرتے ہیں سیم اسی بیترڈ کو فول کرتے ہوئے ہم پٹی ریڈی کریں گے یہ دیکھ سکیں گے یہاں پر میں سلائی لگا رہی ہوں یہاں پر میری جو سلائی میں لگاؤں گی وہ ڈبل ٹانکے سے ہی جو ڈبل ٹریڈ ڈالا تھا اسی سے ہی یہاں پر لگاؤں رہی ہوں یہاں پر پھر کمپلیٹ یہاں پر سلائی ہو گئی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیمرے میں کتنی نیٹ اور کلین لگی ہے اسی طرح ہم اس کے دوسرے پٹی کے دوسرے کنارے پر بھی سیم اسی تریٹ سے ہم سلائی لگا لیں گے یہ ڈیزائن میں بیبی بوائی پر بنا رہی ہوں آپ جنرز کے کرتے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ نے لیڈیز کے نیک پر سلیپس پر دام اور یہ ٹراؤزر پر بنائیں گے تو بھی بہت اچھا لگے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہے پٹی اس طرح کی ہم دو پٹیاں تیار کر لیں گے کرتا پٹی کے دونوں سائٹ پر یہاں پر میں نے دونوں پٹیاں دے کے ریڈی کر لی ہیں اس کے بعد یہاں پر توف بکرم لیں گے جو ایجنٹس کے کرتے میں یوز ہوتی ہے اس کی ایک پٹی تیار کر لیں گے جتنی چوڑیاں آپ نے رکھ لیں ہیں یہاں پر میں نے پون انچ کی پٹی لی ہے اس کے بعد جو ہم نے نیٹ کی پٹیاں تیار کی تھی اس کو اس پٹی کے اندر کر کے یہاں پر کنارے پر سلائی لگا لیں گے اور یہاں پر دیان رکھیں گے ہماری نیٹ چھپنی نہیں چاہیے صرف بال برابر ہمیں کمارا کپڑا نظر آنا چاہیے یہاں پر ایک سود بھی نہیں سود بھی ہمارا زیادہ ہوتا ہے صرف سوئی کے برابر ہمارا یہاں پر گیپ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو نیٹ ریڈی کی ہے وہ چھپے نہیں اب آپ کلیر سے دیکھ سکیں گے میں نے کس طرح سلائی کی ہے سیم اسی میتھر سے دوسری پٹی بھی ہم ریڈی کر لیں گے اس کے بعد دونوں پٹی کو پکڑ کے ہم کنارے پر سلائی لگا لیں گے دونوں پٹی کو آور لائپ کریں گے اور جو بکرم والی جو پٹیاں تھی ان کو برابر رکھیں گے یہاں بھی ہم دیان رکھیں گے کہ جو ہماری نیٹ تھی وہ اس کے پٹی اس کے نیٹ کے اوپر نہیں آنے چاہیے بس کو کلیرلی ہم یہاں پر سلائی لگائیں گے یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بہت زیادہ امپورڈیٹ ہے یہ نیٹ ریڈی کرنے کے لیے اگر آپ میری تمام ٹپس کو فالو کریں گے تو آپ بھی اسی طرح اچھی سی نیٹ ریڈی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے نشان لگایا اس کے آپ کو میجرون بتاتا ہوں جو میری پٹی ریڈی ہوئی ہے تقریباً وہ سکس انچ ریڈی مجھے چاہیے تو ہم اس سے تقریباً دو انچ میں نے بڑھا کر رکھیجی تاکہ ہمارے اچھا ریڈی بن جائے اس کے بعد جو ہم نے نیٹ ریڈی کی تھی اس کی میجرونٹ کریں گے یہاں میری ٹو پوائنٹ کم آئی ہے ٹو انچ سے ڈبل کپڑا ہم نے لے کر اس کا ہاف لیں گے تو یہاں پر ون پوائنٹ سے سوٹ کم رکھ کر یہاں پر میں نشان لگا لوں گے اس کے بعد نیچے سے میں وی کا شیپ دوں گے اور یہاں آپ اسٹیٹ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا ڈبل کپڑا ہے اور یہاں جو میجرمنٹ ہم نے کی ہے وہ ہاف کر کے کی ہے ٹوٹل کھولیں گے تو ہمارا دو سوٹ کم آئے گا دو انچ پر یہاں ہاف کپڑا کر لیا تو ایک سوٹ پر ایک انچ پر ایک سوٹ کم رکھ کے یہاں پر ہم نے نشان لگا لیا اور مارجن لائن رکھ کر یہاں پر ہم کٹ کر دیں گے آج 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 ہم اس لائے کے لیے چھوڑ دیں گے باقی ہم ایکسٹر پیس اندر سے نکال لیں گے دیسا کہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ دونوں کورنر ہمارے پاس آئے ہیں یہاں پر ہم ہلکے ہلکے بلکل جہاں پر ہمارا نشان تھا بلکل کورنر تک ہم کٹ لگا لیں گے یہ والی مارکنگ جب ہم کریں گے بہت دھیان سے بہت کیر فول ہی کریں گے یہ بہت زیادہ ایمپورنٹ ہے سیم جو ناپ ہوگا اسی سے ہم میجرمنٹ کریں گے تو ہمارا جو نیک ریڈی ہوگا بہت پرفیکٹ ریڈی ہوگا اس کے بعد جو ہم نے مارکنگ کی تھی اس کو اچھے سے آئیرن کر لیں گے اسی جس شیپ میں ہم نے یہ نشان لگایا تھا اسی شیپ میں ہم یہاں پر آئیرن کر لیں گے جیسا کہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح اچھے سے آئیرن کر لیں گے یہ دیکھیں کہ میں نے یہاں پر آئیرن کر لی ہے کچھ اس کی جو شیپ آئی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر اس کی شیپ بلکل ہمارے نیک کی آ چکی ہے یہاں پر آپ اسٹیٹ بھی نیچے سے رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر وی شیپ میں رکھا ہے کہ وی شیپ زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے بعد جو ہم نے نیک ریڈی کیا تھا اس کو جو ہم نے شرٹ ہے اس کے اندر اس طرح اٹیچ کر دیں گے بلکل کنارے پر سلائی لگا دیں گے جس طرح ہم نے درمیان کی پٹی راڈی کرتے ہوئے سلائی لگائی تھی سیم اسی میٹھٹ کو فالو کرتے ہوئے یہاں پر پوری سلائی لگا لیں گے اور جو درمیان پٹی کا درمیان اور شرٹ کا درمیان بلکل مینٹ میں ہی آنا چاہیے امید کرتو آپ کو یہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی اور ویڈیو بھی اچھی لگی رہی ہوگی کمنٹ سکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی آپ دیکھ سکتا ما شاہ اللہ کتنا اچھا ہمارا یہاں پر نیک ریڈی ہوا ہے میں آپ کو پورا کمپلیٹ کر کے اس کا کرتا دکھاتی ہوں اس کے بعد اس کا تھوڑا سا اور کام ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی یہاں پر میں نے کرتا ریڈی کر لیا ہے اس کے بعد اب ہم اس کی تھوڑی سی ریڈی کا لک دینے کے لیے ہم یہاں پر نیڈل میں چار دھاگے دوبارہ ڈالیں گے دھاگا ہم نے ڈالا اس کو دوبارہ ہم نے ڈبل کر دیا یہ دیکھ سکیں گے چار دھاگے ہمارے پاس آگے نوٹ لگا لی اور جو ہمارے پاس یہ درمیان کی پٹی آئی تھی یہ آپ دیکھ سکیں گے درمیان کی یہ والی پٹی ہے اس پہ ہم امرویڈی کا لک دیں گے اس کی امرویڈی کا لک دینے کے لیے ہم ایک کنارے سے ہم اپنی نیڈل پاس کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا ٹانکہ اٹھائیں گے اور دھاگے کو پیچھے کر کے اوپر سے پھر دوبارہ ایک گیپ سے دو سوٹ کا گیپ چھوٹ کے دوبارہ چھوٹا سا ٹانکہ لیں گے جیسا کہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں بہت ایزی یہ والا سٹیچ ہے بلکل سیمپل سا سٹیچ ہے اسی میتھوڈ کو فولو کرتے ہوئے پہلے اوپر ٹانکہ چھوٹا سا لیں گے اس کے بعد نیچے لیں گے تو یہ ہمارا ایک اچھا سٹیچ ریڈی ہو جائے گا اور بلکل ایک امرویڈی کا لک دے گا ہے یہ نیک بنا ہوا بہت ہی پیارا لگتا ہے اگر آپ یہ نیک لیڈیز پہ یہاں دامن مغیرہ پر بنا رہے تو کنٹراز بھی یہاں پر نیٹ بھی کنٹراز اور دھاگا بھی کنٹراز کا یوز کر سکتے ہیں یہ بی 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 بوائی کا کرتہ ہے اس لئے میں میچنگ یوز کر رہی ہوں اور میچنگ بھی بہت ہی خوبصورت لگتا ہے پہنا ہوا جنٹس پہ بھی آپ کرتے پہ بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھا لگے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ہم کتنا ایزی ہے یہ اور آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں بھی سمپل یہ ٹانکہ ہم اسی طرح کپلیٹ کرتے جائیں گے پوری پٹی پہ ہم اسی ٹانکے کو فالو کرتے ہوئے بنا لیں گے یہاں پہ میں نے تقیباً سارا کمپلیٹ کر لیا تھا تھوڑا سا میں نے چھوڑا تھا تاکہ آپ کو اس کا اجھے سے میں سمجھا سکوں پورا ہم اسی میتھوڑ کو فالو کرتے ہوئے انڈ تک بنا لیں گے یہاں پہ میں نے اس کے آؤٹلائن باہر پہ بھی سیم اسی ٹانکے کو فالو کرتے ہوئے اس کی آؤٹلائن بھی دیکھے دی ہے اور دونوں پٹیوں کے درمیان میں جو ایک پٹی تھی اس کے اوپر بھی یہی ٹانکہ یوز کرتے ہوئے یہ ڈیزائننگ کی ہے جو بہت ہی خوبصورت لکھ دے رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میرے آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی یہاں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ آنگے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے فرینڈز اللہ حافظ